اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا ملائدہ فرمائیں ترجمہ تم اپنے بچوں کے قریب رہا کرو ان سے مشورے کیا کرو تبادلہ خیال کیا کرو ان کے دل جیت لو خبر اس کے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لئے کھو دو والدین کی سب سے اول اور بڑی ذمہ داری بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بے شعوری اور بے خیالی کا دور ہوتا ہے اس وقت بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں بہترین تربیت جو قربت و انسیت سے ممکن ہے دانڈ دکٹ اور مار دھار سے ہرگز ویسی ممکن نہیں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن شروع کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مربی اور بچوں پر رحم کرنے والے نظر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، ملاتفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات ہی کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بچپنے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا اپنی تمام طرفت و شان کے باوجود ان کے ساتھ کھیلے بھی اور کبھی ان پر سختی نہیں فرمائی اپنے پیارے نمازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کے کئی واقعات ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ این نماز کی حالت میں بھی لارڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو کیا ہوتے ان کے لئے سجدے کو طویل فرما لیتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چھو رہے تھے ایک دیہاتی نے اتراز کرتے ہوئے گویا حیرت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں ایک بار ایک اور ایسے محی موقع پر جب ایک صحابی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یہ آج کی بارت تھی آئینہ گفتار کی بچوں کو قریب کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو انہیں سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور آپ خوش ساتھ رہیے ساتھ دیجئے پاکستان زندہ